سوال اٹھ رہے کہ اس کو مسلم سمدائی کے لوگوں نے آگے بڑھ کے پہل کی ہے اور شانتی قائم ہو سکے اس کو لے کر آ گیا ہے کیا کہتا تھا؟ میں سب سے پہلے اپنے سبھی مسلم بھائیوں کے اور سمدائی کا میں دھنیواد کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک اتنے بڑے ایشو کو جو کہ بن چکا تھا پولٹیکلی اس کو ایک طول مل چکی تھی انہوں نے اس کو سول کرنے کی کوشش کی انسانیت کے دور پہ اور انسانیت کے دور پہ انہوں نے جو یہ پہل لی ہے تو ابھی یہ ہم مجھے ملے ہیں یہاں پہ میرے آفیس میں بھی آیا ہے میں ان کو دھنیواد کرنا چاہتا ہوں اور جس طریقے سے انہوں نے کمیشنر صاحب سے جا کے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کتنا یہ عوید ہے ہم اس کا خود برخود ہی اس کو ڈیمولش کرنے کا پریاس کریں گے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے کہ یہ بات جو پولٹیکل بنائی گئی ہے اور یہ وشیش ایک پارٹی بیجے پی نے جس کو اس میں طول دیا ہے اور پولٹیکل ایشو کو بنانے کی کوشش کی ہے تو یہ بات یہیں پہ بند ہونی چاہیے کل کے جو حالات تھے سنجولی کے اس کو دیکھ کے بہت دکھ کی بات ہوئی ہے کہ جس طریقے سے ہماری ماتہ ہیں بہنیں اور بچے خاص کر کے وہ گھر تک نہیں پہنچ پا ہے اور اس طریقے کا اگر ادولن انہوں نے کرنے کا پریاس کیا ہے کہ جس نے پورے ہندوستان میں ایک پیسفل سٹیٹ اور ایک شملہ کی امیج کو بھی خراب کیا ہے اور ایک پیسفل سٹیٹ ہونے کے ناتے بھی انہوں نے اس کے اوپر ایک داگ لگایا ہے میں ایک باری پھر اپنے بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا اس میں ہمارے ہندو بھائی بھی ہے مسلم بھائی بھی ہے سکھ بھی ہے اور ہمارے کرسچنز بھی ہے سب ہی سے یہ پریاس کروں گا کہ ہم سب ایک ہی شہر کے رہنے والے ہوئے یہاں پہ امن ہونا چاہیے چین ہونے چاہیے یہاں پہ پیس ہونا چاہیے اور سبھی لوگوں کو اپنے ادھکار کا جینے کا حق اور خوشی سے جینے کا حق ہونا چاہیے تو میں ایک باری اور سبھی بھائیوں کا دھنیواد کرتا ہوں کہ جو آپ نے یہ پہل کی ہے یہ پورے ہندوستان میں یاد رکھی جائے گی کہ ایسے بھی انسان رہتے ہیں شملہ میں ایسے بھی لوگ شملہ میں رہتے ہیں جو بھائی چارہ اپنا منٹین کرنا چاہتے ہیں وہ ایک ضروری پولیسی ہے اس میں ویدان سبب میں بھی ہم نے چرچہ کی تھی ہم نے وہاں پہ بھی اٹھایا تھا کہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف مسلم ہیں وہ کچھ بھی سمدھائے کے لوگ ہو سکتے ہیں جو یہاں کے شملہ شہر کے باشندے نہیں ہیں ان کے انکوائری کرنی ضروری ہوتی ہے ایک ان کا ریکارڈ ہونا پولیس کے پاس اور ایڈنسٹیشن کے پاس ہونا ضروری ہے اس میں ہم شکر سے شکر پریاس کر رہے ہیں آج بھی میری ایک میٹنگ تھی اس پی صاحب اور ڈی سی صاحب سے کیونکہ یہ پریاس ایسا ہوگا جو آئے گا اور جو میں اپنے لوگوں سے بھی شملہ میں ہاتھ جھوڑ کے یہ پر اپنا کرتا ہوں کہ جو اگر وہ آپ کے ٹیننٹس بھی ہے اور اگر آپ کے قرائے دہا رہے ہیں اور آپ نے کہیں پہ ان کو آپ کے پاس وہ ایز ای لیبرر بھی کام کر رہے ہیں ان کا بھی آپ کے پاس ایک ریکارڈ ہونا چاہیے اور میں آپ کو وشواس دلانا چاہتا ہوں کہ ہم ایک دو مینے کے اندر سارے کے سارے سرویز لے لیں گے پولیسی میں جیٹلی بن جائے گی اور اس میں ٹائم لگے گا پورے شملہ میں پورے ہمچل کے لیے پولیسی بننی ضروری ہے اور ہم اس کو بنا رہے ہیں اور شکر سے شکر پھر ایک ایک آدمی کا ارکارڈ سرکار کے پاس بھی اور لینڈلاؤڈ کے پاس بھی ہونا چاہیے کیا یہ نہیں مانتے آپ جس طرح سے باقی جو ہندو سنگٹھن ہیں باقی جو لوگ ہیں ان سے کیا اپیل رہی گی اب جس طرح سے مسلم سمدھائی آگے آیا ہے تو آپ شانتی جو آگے ہمیں یہ کہنا چاہتا ہوں جتنے بھی ہندو سنگردائی کے لوگ ہیں اور جتنے بھی جنہوں نے یہ ایشیوز اٹھائے ہیں ہم مانتے ہیں کہ آپ کی بھاونہیں تھی آپ نے جو کچھ بھی کیا اپنی سوچ سمجھ کیا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں اب یہ چیزیں ختم ہو چکی ہے اور ایک روز مرہ کے زندگی ٹھیک طریقے سے اور پیسفول طریقے سے آگے چلے جو آپ کی demands تھی وہ بھی پوری ہو جائے گی اور اس طریقے سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ آئندہ ایسی چیز انفرچنیٹ انسیڈنٹس آہ آہ اٹ لیسٹ آہ کہیں پہ ہمچال گندہ نہیں ہونے چاہیے